بطور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹنر جنرل فیض حمید کا دور پاکستانی سیاست میں کھلی مداخلت کرنے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے اور اسٹیبلیشنٹ مخالف صحافیوں کو اگوا کرنے اور انہیں گولیاں مارنے جیسے افسوسناک واقعات کی وجہ سے متنازع ترین ادوار میں شمار کیا جائے گا جنرل فیض حمید سے پہلے دو صاحبی ٹی جی آئیس آئی احمد شجا پاشا اور زہیر الاسلام کے ادوار کو بھی متنازع ترین خیال کیا جاتا ہے جنہوں نے فوج کو بری طرح سیاست میں ملوث کر دیا اگر فیض حمید کے دور میں اب سار عالم کو گولیاں ماری گئیں تو احمد شجا پاشا کے دور میں سلیم شہزاد کو قتل کیا گیا اور زہیر الاسلام کے دور میں حامد میر کو گولیاں ماری گئیں یاد رہے کہ امران خان کو وزیراعظم بنانے کا خواب احمد شجا پاشا نے دیکھا تھا جسے آگے بڑھانے کا میشن زہیر الاسلام کے ذمہ لگا اور پھر جنرل قمر جاوید باجوا کے ہاتھوں اس کی تعبیر ہوئی لیکن افسوس کہ امران خان کا اقتدار پاکستانی عوام کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا حکومتی حلقوں کا خیال ہے کہ لیفٹنین جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر بنانے کا بنیادی مقصد انہیں آرمی چیف کے اہدے کے لیے تیار کرنا ہے کیونکہ فوج کا سربراہ بننے کے لیے کور کو کمانڈ کرنا لازمی ہوتا ہے جو انہوں نے ابھی تک نہیں کی تھی خیال رہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نومبر سن 2022 میں رٹائر ہو رہے ہیں اور جنرل فیض حمید کو وزیراعظم امران خان سے خاص قربت کی وجہ سے اس اہدے کے لیے فیورٹ خیال کیا جاتا ہے تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ امران خان ایک سیاسی جنرل کو آرمی چیف بنانے کا رسک لیتے ہیں یا نہیں بتاؤ ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنر جنرل فیض حمید کا دور اس لیے متنازے سمجھا جاتا ہے کہ اس میں طاقتور ترین خفیہ ایجنسی بلکل بھی خفیہ نہ رہی اور ہر معاملے میں کھل کر سامنے آگئی چاہے وہ سیاست میں مداخلت ہو عدالتوں سے منمرزی کے فیصلے لینا ہو یہ اسٹیبلیشمنٹ مخالف صحابیوں کو سبق سکھانا ہو چنانچہ اپوزیشن کے جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حزب اختلاف کے راہنماؤں کے خلاف نیب کی کاروائیوں میں ایجنسی بھی پورا حصہ ڈالتی رہی یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی میں ایجنسی کا مرکز کردار تھا یاد رہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جون سن 2018 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایس آئی نے مرضی کے فیصلے دینے پر انہیں وقت سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوانے اور ان کے خلاف دائر ریفرنس ختم کروانے کی پیشکش کی تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ الزام راولپنڈی بار اسوسییشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لگایا تھا جس کا حتمی نتیجہ ان کی بطور جج برطرفی کی صورت میں سامنے آیا اپنی برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے جسٹس صدیقی نے الزام لگایا تھا کہ جنرل فیض حمید کی بات نا ماننے پر ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی اور پھر جسٹس ساکب نسان نے انہیں برطرف کر دیا تاہم جنرل فیض حمید اس الزام کی تردید کرتے ہیں یاد رہے کہ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے فیض حمید کو اپرل سن 2019 میں ترقی دے کر لیفٹنین جنرل بنایا گیا تھا وہ اس سے پہلے آئی ایس آئی میں انٹرنل سیکیورٹی کے شعبے کے سربراہ تھے میجر جنرل فیض حمید کا نام تب اُبھر کر سامنے آیا جب نواز شریف دور میں تحریک لبائک پاکستان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلف نامے و تبدیلیوں پر احتجاج کر رہی تھی نومبر سن 2017 میں شروع ہونے والا یہ احتجاج کئی روز جاری رہا اور آخر میں وفاقی وزیر قانون زاہد حامید کو مصطافی ہونا پڑا احتجاج ختم کروانے کے لیے تحریک لبائک اور وفاقی حکومت کے مابین فوج کی معاونے سے ایک معاہدہ تیپ آیا تھا جس پر آئی ایس آئی کے میجر جنرل فیض حمید کے دستخط موجود تھے اس اقدام پر سخت عوامی تنقید کی گئی تھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے فوج کے کردار پر سپریم کورٹ نے بھی تحفظات کا احسار کیا تھا عدالت نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے ڈیپیٹی ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل فیض حمید کیسے دھرنے والوں سے معاہدہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے پر از خود نوٹس لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل دو رکنی بینچ نے دھرنے پر فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کا حکم دیا کہ وہ ایسے فوجی اہل کاروں کے خلاف کاروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورجی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا عدالت نے آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس پیورو کے علاوہ فوج کے شعبہ تعلق آتے آمہ کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے دائر اختیار میں رہتے ہوئے کام کرے تاہم فیض آباد دھرنا کے اس میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے اپریل سن 2019 میں میجر جنرل فیض حمید کو لیفٹنینڈ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی اس پر موشن کی ٹائمنگ بہت مانی خیز تھی اور اسے فوج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے لیے ایک واضح پیغام سے تعبیر کیا گیا لیفٹنینڈ جنرل فیض حمید کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد فیض آباد دھرنا کے اس کا فیصلہ لکھنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نا اہلی کا ریفرنس نائر کر دیا گیا تب عدالتی حلقوں میں یہ تاثر عام تھا کہ طاقتور حلقے فیض آباد دھرنا کے اس کے عدالتی فیصلے سے خوش نہیں تھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر وزارت دفاع اور تحریک انصاف کی نظر سانی کی کئی درخواستیں زیر سامات ہیں دوسری جانب سپریم جوڈیشل کاؤنسل قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تو مسترد کر چکی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ اب بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے اور ان کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے فیض حمید کا دور میڈیا کے لیے بھی افسوسناک ترین رہا اس دور میں نہ صرف میڈیا کی اعدادی مکمل طور پر سلب کر لی گئی بلکہ اسلامباد میں کئی اسٹیبلشمنٹ مخالف نامور صحافیوں کے اگوا اور انہیں گولیاں مارنے کے خونی واقعات بھی پیش آئے جن کا الزام خفیہ ایجنسی پر آئید کیا گیا شاید اسی لیے مطیع لاجان کو اگوا کرنے والے اب سار عالم کو گولی مارنے والے اور اسطور کے گھر میں گھس کر وحشیانہ تشدد کرنے والوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا حالانکہ ان تینوں واقعات کی سیسٹیو فوٹیجز موجود ہیں اور ملزمان کے چہرے بھی صاف نظر آ رہے ہیں فیض حمید کے دور کا ایک اور بڑا واقعہ پاکستان کے سینئر صحافی اور انکر برسن حامید میر کا جیو ٹی وی سے آفئر کیا جانا تھا جس کی وجہ ان کے جانب سے اسطور پر حملے کے بعد اسلامباد میں کی جانے والی ایک تقریر تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا